1902 میں اور لینڈو اپنی بیوی ایملی بیٹے کوندر ایڈ اور گارڈ شولا کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کا سفر کرتا ہے وہاں وہ جرنل کچنر اور اس کے ایک ساتھی سے ملتا ہے جب وہ اپنے بزنس کے بارے میں بات کرے ہوتے ہیں تب ہی ایک سنائپر ان پر حملہ کر دیتا ہے ایملی بیٹے کو بچانے کو باگتی ہے اور اسے گولی لگ جاتی ہے شولا پھر اس سنائپر کو مار گراتا ہے اور ایملی اور لینڈو کی باہوں میں مر جاتی ہے بارہ سال بعد اور لینڈو اور کوندر ایڈ اپنے گھر میں واپس آتے ہیں اور لینڈو ملازمہ پولی سے بات کرتا ہے اور کوندر ایڈ شولا کے ساتھ ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے بعد میں اور لینڈو کوندر ایڈ کو کنگز مین کی دکان پر لے کر جاتا ہے وہاں اور لینڈو جرنل سے دوبارہ ملتا ہے اسی دوران کسی اور جگہ پر گینگسٹر گریگ اور ایک میٹنگ میں جاتا ہے جہاں پر کئی اور گینگسٹرز ہوتے ہیں جن میں پرنسپ، ایرک جین، میٹا ہاری اور ایلفریڈ ہوتے ہیں وہ وہاں اپنے بوس سے میٹنگ کرتے ہیں جسے شیپرڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے اپنے گروپ کو کئی انگوٹھیاں دی ہوتی ہیں جس پر جانوروں کی شکل بنی ہوتی ہے شیپرڈ پرنسپ کو اپنے پہلے مشن پر بیٹا ہے کوندر ایڈ اپنے فادر کے ساتھ جاتا ہے اور وہ ایک پریڈ سے گزرتے ہیں ان کے ساتھ ایک مشہور آدمی فرینز اور اس کی بیوی ہوتی ہے پرنسپ ان پر بوم سے حملہ کرتا ہے تاکہ وہ انہیں مار سکے لیکن کوندر ایڈ چھتڑی سے بوم کو دور پھینک دیتا ہے پرنسپ پھر ایک کیفے پر بیٹھ کر انگوٹھی سے زہریلی گولی نکالتا ہے اور خودکشی کرنے لگتا ہے لیکن پھر وہ فرینز کی گاڑی کو دیکھتا ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے اور فرینز اور اس کی بیوی سوفی کو مار دیتا ہے پھر پرنسپ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس واقعے کے بعد اورلینڈو پریشان ہوتا ہے کیونکہ اب یورپین پاورز جنگ میں پڑ جائیں گی وہ کوندر ایڈ کو تین کزنز کا بتاتا ہے کنگ جورج فیفت کیسر ویلہیم سیکنڈ زار نکلس دا سیکنڈ یہ تینوں انگلینڈ جرمنی اور رشیہ کے بادشاہ ہیں وہ تینوں ہمیشہ سے لڑتے تھے لیکن اورلینڈو کنگ جورج کے ہی زیادہ قریب تھا ایریک جین ویلہیم کے ایک اڈوائزر کا کام شروع کر دیتا ہے اور گریگ اور نکلس اور اس کی فیملی کے بے حد قریب ہوتا ہے پھر ورلڈ وار ون شروع ہو جاتی ہے اور دو سال تک یورپ میں تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا شیپرڈ اپنی اس کامیابی پر خوش ہوتا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ اب رشیہ جنگ سے نکل جائے اور اس طرح جرمنی انگلینڈ پر حملہ کر سکے گریگ اور نکلس اور اس کی بیوی کو دوکے میں ڈال دیتا ہے اور ان کے بیٹے الیکزے کو زہر دے دیتا ہے پھر وہ چلاکی سے انہیں ثابت کر دیتا ہے کہ اس کے پاس جادوی طاقت ہے اور اس نے ان کے بیٹے کو ٹھیک کر دیا اور اس طرح انہیں منا لیتا ہے کہ وہ رشیہ کو جنگ میں سے باہی رکھیں اور لینڈو اور کچنر بھی جنگ کو لے کر بحض کارے ہوتے ہیں اور کون ریڈ جنگ میں جانا چاہتا ہے لیکن اور لینڈو یہ بات نہیں مانتا کچنر اپنے جہاز پر سمندر کا سفر کارا ہوتا ہے تب ہی پاس مجود ایک سنبرین اس کے جہاز پر مزائل چلا کر سب کو مار دیتی ہے اور لینڈو کو ایک خط ملتا ہے جو کہ کچنر نے اپنی موز سے پہلے لکھا تھا پھر وہ کون ریڈ کو پولی اور شولا سے ملواتا ہے یہ ان کا سیکرٹ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اور اب وہ اس معاملے کو خود حال کریں گے اور لینڈو بتاتا ہے کہ اس نے پرنسپ سے ضروری انفرمیشن نکلوا لی ہے وہ ویلنز کی ارگنیزیشن کو جانتے ہیں اور پلان کرتے ہیں کہ وہ گری گور کو مار دیں گے وہ سب رشیہ کا سفر کرتے ہیں اور کون ریڈ کو کہتے ہیں کہ وہ گری گور کی ڈنر پارٹی میں جا کر اسے کیک میں زہر ڈال کے دے دے کیونکہ گری گور کو کیکس بہت پسند ہیں اور لینڈو اور کون ریڈ اس ڈینر میں جاتے ہیں لیکن وہ کون ریڈ کی بجائے اور لینڈو میں اپنا انٹرسٹ دکھاتا ہے وہ اور لینڈو کو کمرے میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کی ٹانگ ٹھیک کر سکتا ہے گری گور ایک عجیب رسم کرتا ہے اور اور لینڈو کی ٹانگ کو چارتا ہے وہ زریلا کے کھا لیتا ہے لیکن پھر اسے الٹی آ جاتی ہے وہ اور لینڈو کو باہر ایک تھنڈے طلاب میں ٹانگ ڈالنے کا کہتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ اسے پتا ہے کہ کیک میں زہر تھا لیکن وہ ہر روز صبح صبح زہر لیتا ہے اور اس وجہ سے اس پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اورلینڈو کو ڈبونا چاہتا ہے اور تب ہی کونرےڈ اور شولا وہاں آ جاتے ہیں وہ گریگور سے لڑتے ہیں اور وہ شولا کو مارنے لگتا ہے لیکن کونرےڈ اسے بچا لیتا ہے پھر گریگور کونرےڈ کو مارنے لگتا ہے اور تب ہی اورلینڈو اس کے سینے میں تلوار مار دیتا ہے اسے ڈبو دیتا ہے لیکن گریگور پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تب ہی پولی اس کے سر میں گولی مار کے اسے مار دیتی ہے ٹیم ٹرین پر گھر واپس آ رہی ہوتی ہے اور کون ریڈ کی برڈے مناتی ہے کون ریڈ پھر جنگ میں جانے کا کہتا ہے لیکن اورلینڈو پھر سے انکار کر دیتا ہے بعد میں پولی ایک میسے سنتی ہے جس میں ویلہم میکسیکو کو امریکہ کے خلاف جنگ کا کہہ رہا ہے کیونکہ امریکہ جرمنی کے خلاف جنگ شہرنا چاہتا ہے پریزیڈنٹ وڈرو ویلسن کو بھی یہ خبر پہنچ چکی ہوتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ٹھوز ثبوت ہونا چاہیے اسی دوران کون ریڈ ایک سولجر آرچی کی جگہ لے لیتا ہے اور جنگ میں فرنٹ لائن پر نکل جاتا ہے وہ جرمن آرمی کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے بریٹش آرمی کا ایک انفارمر ان کی طرف باگتا ہے لیکن اس پر بوم گر جاتا ہے جرنل سولجرز کو کہتا ہے کہ انہیں انفارمر کی باڈی کو رات کو حاصل کرنا ہوگا تاکہ وہ جان سکیں کہ اس کے پاس کیا انفارمیشن تھی وہ خموشی سے جرمن سولجرز پر حملہ کرتی ہیں لیکن پھر ایک جرمن سولجر کون ریڈ کو مارنے لگتا ہے اور ایک آدمی گولی چلا دیتا ہے اس وجہ سے دونوں سائیڈز ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کر دیتی ہیں کون ریڈ محفوظ جگہ کی طرف جاتا ہے جہاں وہ انفارمر مجود ہوتا ہے اور اس کی ایک ٹانگ نہیں ہوتی اگلی صبح کون ریڈ اسے واپس لارا ہوتا ہے لیکن جرمنز اسے دیکھ لیتے ہیں اور گولی چلانے لگتے ہیں تب ہی بریڈیش آرمی بھی فائرنگ شروع کر دیتی ہے کون ریڈ انفارمر کے ساتھ باگتا ہے لیکن ایک بوم پاس میں ٹکراتا ہے اور اس وجہ سے انفارمر مارا جاتا ہے وہ انفارمریشن کو حاصل کر لیتا ہے اور اپنا نام آرچی بتاتا ہے لیکن ایک سولجر کہتا ہے کہ وہ آرچی کا دوست ہے اور تم آرچی نہیں ہو وہ اسے ایک جسوس سمجھتے ہیں اور فوراں ہی گولی مار دیتے ہیں اور لینڈو کو اپنے بیٹے کی موت کا پتہ لگتا ہے اور لینڈو بے حد دکھی ہوتا ہے اور شراب پینا شروع ہو جاتا ہے پھر کنگ جوڑ سے بات کرنے کے بعد وہ پولی اور شولا کو جوائن کرتا ہے تاکہ وہ مشن پورا کر سکے پتہ لگتا ہے کہ جنگ میں انفارمر نے جو انفارمیشن دی وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ ویلہیم کے سیکٹری نے یونیٹڈ سٹیٹ کے خلاف جنگ کا کہا ہے اسی دران شیپرڈ ایک آدمی کے ساتھ تلوار سے پریکٹس کر رہا ہوتا ہے اور شیپرڈ کو پتہ لگتا ہے کہ ویلسن کو پیغام مل چکا ہے وہ ہاری کو یونیٹڈ سٹیٹ بیٹا ہے تاکہ ویلسن کو منا سکے اسی دران نکلس اپنی بادشاہ چھوڑ دیتا ہے اور اورلینڈو بھی یونیٹڈ سٹیٹ میں پہنچ جاتا ہے لیکن اسے پتہ لگتا ہے کہ ہاری پہلے ہی وہاں پہنچ چکی ہے اور امبیسٹر سے مل چکی ہے ہاری اس پر حملہ کرتی ہے اور اورلینڈو اس کا گلہ گونٹ کر اسے مار دیتا ہے پھر وہ امبیسٹر سے ملتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ ہاری نے پریزیڈنٹ ویلسن کو سڈیوز کیا اور اس کی ویڈیو بھی بنا لی ویڈیو کا استعمال کر کے وہ بلیک میل کر رہے ہیں تاکہ امریکہ جنگ سے باہر رہے اورلینڈو شولا اور پولی ویلنز کے اڈے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہیں پولی ایک رائیفل لے کر بیٹھ جاتی ہے اور شولا بھی اپنی پوسٹ پر پہنچتا ہے اورلینڈو ایک جہاز پر پیراشورٹ سے چھلانگ لگانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن جہاز میں خرابی ہو جاتی ہے وہ بچ تو جاتا ہے لیکن پہاڑ کے درمیان میں لٹک چکا ہوتا ہے وہ چاکوں کی مدد سے اوپر چڑتا ہے اور ایک بکرہ اس کو گرانے ہی والا ہوتا ہے لیکن اورلینڈو بکرے کی مدد سے ہی اوپر آ جاتا ہے شیپرڈ دوپانٹ کو کہیں بیجتا ہے اور پریزیڈنٹ ویلسن کو بلیک میل کرتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ نہ رہے اور اگلا پریزیڈنٹ ان کی مٹھی میں ہوگا دوپانٹ ایلیویٹر پر فس جاتا ہے جب ایک آدمی اورلینڈو سے لڑتے ایلیویٹر بند کر دیتا ہے اورلینڈو اس آدمی سے لڑتا ہے اور پولی دوسرے آدمیوں پر گولی چلاتی ہے شولہ کئی آدمیوں کو مارتا ہے اور پھر ایلیویٹر کی رسی کو کار دیتا ہے اس طرح وہ خود اوپر پہن جاتا ہے اور دوپانٹ نیچے گر کے مارا جاتا ہے شولہ اوپر آکے اس آدمی کو مار کے اورلینڈو کو بھی بچا لیتا ہے پھر وہ شیپرڈ سے لڑنے کو جاتی ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ اصل میں شیپرڈ موٹن ہے جو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہی موجود تھا اور کچنر کے خلاف تھا اور اسی نے ہی کچنر کے جہاز کو بھی تباہ کیا اورلینڈو اور موٹن ایک دوسرے سے لڑتے ہیں موٹن اورلینڈو کو مارنے لگتا ہے لیکن ایک بکری جس کا ایک سینگ موٹن نے کار دیا تھا وہ اس پر حملہ کر دیتی ہے وہ موٹن کی ٹانگ میں سینگ گسا دیتی ہے پھر اورلینڈو موٹن کو پکڑ کر کنارے پر لٹکا دیتا ہے اور موٹن کہتا ہے کہ وہ اسے نیچے گرانے کی ہمت نہیں رکھتا لیکن وہ اسے نیچے گرا ہی دیتا ہے اورلینڈو ہاری کی وہ سڈیوس والی ویڈیو پریزیڈنڈ کو دے دیتا ہے اور وہ اسے جلا دیتا ہے امریکہ جنگ میں آ جاتا ہے اور یلد ہی ورلڈ وار ون رک جاتی ہے وہ کنگ جارج سے بات کرتا ہے کہ کیسے اس کے کزنز کو سزا ملی ویلہیم نے اپنی بادشاہ چھوڑ دی تھی لیکن نکلس اور اس کی پوری فیملی مار دی گئی تھی پھر اورلینڈو کنگز مین کی شعب میں کنگ جارج اور کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ اپنی سیکرٹ اورگنیزیشن شروع کرنے والا ہے وہ سب کو ایک کورڈ نیم بھی دیتا ہے اور اس طرح سے پھر کنگز مین ایجنسی بن جاتی ہے یہ ہے ذرناب مویز ریویو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور ایسی ہی نئی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بین نوٹیفکیشن کو اون کرنا نہ بھولئے گا